بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دیئر ویورز یہ برگیڈر تارک زمان ریٹائیڈ اور آپ میرے یوٹیوب چینل ورسٹائل ٹائچ دوستو بڑا خمصورت موسم گھر کی شت پہ دھوپ انجوائی کر رہا تھا تو سوچا کہ بہت سارے دوستوں کو ابھی بھی کلیریٹی نہیں ہے انٹوڈکشن میرے بارے میں ماشاءاللہ ایک تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں میرے گھیروں سبسکرائبر بڑے اچھے کمنٹس کرتے ہیں اور مجھے جانتے بھی ہیں اب تو ماشاءاللہ اور میں بھی کافیوں کو جاننے لگیا کیونکہ بڑے فریکمنٹی کئی دوستوں کے کمنٹس آتے ہیں لیکن چونکہ میں نے جب پہلا وی لاغ لانچ کیا تھا یا یوٹیوب چینل لانچ کیا تھا تو رینڈم لی بائیس اپریل لاسٹ ایر غیلون عید یا سیکنڈ دے افید تھا چھوٹی عید کا تو اچانک ہی دیسیشن کیا اچانک ہی وہ لانچ کیا تو اس وقت میں اپنے آپ کو پورا انٹروڈیوس نہیں کر سکتا تو میری فرس وی لاغ ایسیو ریکال تو ای تھوٹ کہ آج ایک بھی لاغر آپ کو اپنا انٹروڈکشن تو دینا ہے کیونکہ آپ سے تو اب انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کا تعلق رہے گا تو اس چکر میں میں نے سوچا کہ چلیں ویسے ہی آپ کو اپنے بارے میں کچھ بتا دوں تاکہ آئندہ کے لیے جب بھی آپ کو کسی کو میرے بارے میں جاننا ہو تو یہ بھلا بھی لاغ دیکھ لیں دوستو نام تو آپ کو پتائیے بگڑیر تارک زمان ریٹائیڈ اصل نام تارک زمان کاسٹ میری ملک عوان ہے ہم لوگ تو پورا نام آپ پھر کہہ سکتے ہیں کہ تارک زمان ملک اچھے دوستو آئی بی لانگ ٹو پنڈی راول پنڈی اسلام آباد یہ میرا نیٹی ویریہ میرا گاؤں بھی پنڈی کے بالکل نزدیک ہے اور بیسک ایڈوکیشن کیونکہ والد صاحب آرمی میں تھے تو میں نے مختلف شہروں میں لاہور میں کوئٹا میں سیلکھوٹ اور مختلف انٹرونمنٹس رسالپور لیکن اصل ایڈوکیشن جو ہے نا میری وہ میٹریک جو ہے راول پنڈی سے ہی ایف جی ٹیکنیکل ہائی سکول تارک آباد لالکورتی ما شاء اللہ ون اف دی بیسٹ سکولز پنڈی اسلام آباد کا نہیں بلکہ پاکستان کا آپ کہہ سکتے ہیں بڑے بڑے ما شاء اللہ نام ہیں سینئر آفیشلز بیروکریٹس آرمی جرلز ریٹائرڈ جو ہیں اس وقت وہ بگیڈرز دوکٹرز بلکہ ہر فیلڈ میں اس سکول سے لوگ آگے گئے کھیلوں میں بھی وہ بیسٹ سکول ہوتا تھا اور ایک ڈیمکس میں بھی اور آج بھی الحمدللہ ہمارا ان سے رابطہ ہے ایک ہم نے بنائی ہوئی ارگنائزیشن آج یہ تو ہو گیا سکول پھر میں ایف ایسی گارڈن کالیج راول پنڈی اگین بڑا مشہور تاریخی کالیج ہے اور وہاں سے ایف ایسی کر کے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا سو پشت سے ہے پیش آئے آباد سپاہ گری والے صاحب فوج میں تھے دادا فوج میں تھے دو چچا فوج میں پاک آرمی میں تھے بڑے بھائی ہم دو ہی بھائی ہیں دونوں کمیشن آفیسر تو آنکھ کھولی تو والے صاحب کو یونیفارم میں دیکھا بڑے بھائی کو یونیفارم میں دیکھا تو ایک ناشرلی ایک شوق تھا والنٹیر ہو کے میں نے آرمی کے لئے اپلائی کیا وہی جو پندرہ سترہ سال کی ایج میں آفٹر ایف ایسی آئی جوائنڈ پاک آرمی اور پھر ما شاءاللہ وہاں سے میں کور آف انجینئرز میں مجھے کمیشن ملا تو پھر میں نے سیویل انجینئنگ بھی کی آئی سرڈ فر آباؤ ٹری ڈیکیڈز ان پاک آرمی سارے پاکستان میں محاضوں پہ پہاڑوں میں چاہے وہ سیاچن کی گلیشیٹڈ پیکس ہوں یا وہ چولستان کے سلکتے ہوئے سہرہ ہر جگہ پہ میں نے سرڈ کیا لائن اف کنٹرول کیشمیر اور بڑے بڑے میگا پروجیکٹس جو تھے وہ بھی کیے کیونکہ آئیم سیویل انجینئر ایس بیل اچھا دوستو اس کے بعد میں نے یہ بھی بتاتا چلو کہ آئی ڈیڈ بی ایسی سیویل انجینئنگ پھر اس کے علاوہ میں نے ڈیزاسٹر منیجمنٹ میں ماسٹرز کیا الحمدللہ میں نے ایک ٹاپر آپ کو کہاں گولڈ مائڈ لیسٹ میں نے ایک ریکارڈ جی پی اے پرسنٹیج وہ اللہ کا بڑا کرم ہے میں بتانا نہیں چاہتا نظر لگ جائے گی ویسے آپ جتنا بھی سوچیں نا اس سے زیادہ کمیرا وہ اس میں جی پی اے تھا اس کے بعد میں نے آئی وائل بینگ ان سرویس آخری اس میں جب بگیڈر تھا تو چونکہ میں نے ڈیزاسٹر منیجمنٹ میں بہت سارے کورسز کیے تھے چائنہ سے کیا ہے میں نے فیزیکلی جا کے پھر ریڈنگ یونیورسٹی یوکے سے ایک ڈیسٹنڈ لارننگ کورس میں نے کیا پھر ڈیکن یونیورسٹی آسٹریلیا تو ڈیزاسٹر منیجمنٹ یہ میرا ایک پسندید اور سبجیکٹ تھا اس میں بھی میں نے آپ کہیں تو بہت ایکسیل کیا میں نے ارتھکویک ری ہیبلیٹیشن ری کنسٹرکشن آتھورٹی میں ایز ای ڈیریکٹر جنرل میں وہاں پہ رہا میں نے بہت ساری ورکشافز میں ایز ای ریسورس پرسن بھی کیا اس کے علاوہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے مختلف یونیورسٹی جو پنٹی سامباد کی لیڈنگ یونیورسٹیز میں وہاں پہ میں نے ایز ای سبجیکٹ سپیشلیسٹ ڈیزاسٹر منیجمنٹ کا وزنگ فکلیٹی میمبر رہا بہت سارے میرے سٹوڈنٹس ہیں اسلامیک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں بھی میں نے پڑھایا وہاں پہ میری فیمیل کی کلاس کی سٹوڈنٹس تھیں ایمیس انوارمنٹل سائنسز میں ان کو میں نے دیزاسٹر منیجمنٹ پڑھایا تو وہ میرا ایک اور فیل بہت زبردست آرمی ڈیکلیمیشن کانٹسٹ میں میں پڑیسپیٹ کرتا رہا اللہ کا فضل ہے اچھی پوزیشنز آتی رہیں اس کے علاوہ لکھنے کا بہت شوق ہے مختلف میکزنز میں اور شائری ییس آئیم اپوئٹ میں خود ہی شائری کرتا ہوں آلموست میری بک بڑے عرصے سے میں کہتا ہوں کہ تیار ہے کمپائلڈ ہے اباؤٹ ٹو بی لانچ میری اپنی پوئٹری جو ہے انفرشنیٹلی بس ٹائم نہیں ملتا مصروفیات ہیں وہ نہیں کر سکا لانچ نہیں کر سکا لیکن شائری مجھے پسند ہے ملب باب کہے نا کہ ہو حلکہ یاران تو بریشم کی طرح نرم رضمِ حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن ایک طرف سولجرنگ ایک طرف شائری یہ دونوں چیزیں اللہ نے حساس طبیعت دی ہے دوستو اس کے علاوہ یوں کہہ لیں کہ میں میگا پروجیکٹس تو جیسے میں نے آپ کو بتا رہا بڑے بڑے وہ رہا میں یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کن کن جگہوں پہ میں نے سرف کیا لیکن الحمدللہ میں سرف اچھا میں نے حج پر فارم کیا اللہ کا فضل ہے میں حاجی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے حج کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور دوسرا یہ ہے کہ میں ہیپیلی مریڈ میں نے دو سنز ماشاءاللہ بہت ہر بریلنٹ میوائیف ہے دوکٹر وہ بریلنٹ اور ماشاءاللہ جو کچھ ہے یہ ماں باپ کی دعاوں کی وجہ سے ہے میوائی مادر ہے ماشاءاللہ ان کا ایک ویلوگ بھی میں نے کیا تھا پراتھا اور انہوں نے ریسپی دی تھی اور ماما ٹھنیا چاما کے نام سے بھی کیا تو وہ میرے ساتھ ہوتی ہیں ان کی دعائیں ہمارے وقت میرے ساتھ رہتی ہیں اور کیا بتاؤں دوستو ہاں کھانے میں کیا پسند ہے یہ بھی ایک جاننا چاہیں گے آپ اپنے ویلوگر کے بارے میں تو پائے لف دیسی پاکستانی فوڈ ٹھیک ہے پائے نہاری بریانی ٹھیک ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے اس کے علاوہ چائنیز فوڈ آئی لائک اٹ اور اس کے علاوہ بھی فقیر آدمی ہیں جی سب کچھ کھا لیتے ہیں اور کیا آپ کو بتاؤں میرے بارے میں اور کیا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ابحام چلیہ ایسا کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کچھ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے وہاں پہ سوال کر دیجئے گا ایک دفعہ اور اس پہ بھی لگ کر لیں گے بہت سارے جب آپ کے questions اکٹھے ہو جائیں گے ہاں اگر میں آرمی میں نہ جاتا تو اگر میں آرمی میں آرمی میں آجا تھا بڑا فسٹسٹ بولر تھا اب بھی بچوں کے ساتھ اپنے فیملی میں ان کے ساتھ ابھی بھی کھیلتا ہوں اور ہاکی ہاکی میری فیملی گیم ہے میرے والد صاحب بڑے بھائی اور میں نے بھی ہاکی بھی بہت اچھی کھیلیا انفرشنٹلی پاکستان ہاکی میں اس وقت اتنا ترقی نہیں کر رہا اور اس کے علاوہ موسم I love rain رینی سیزن مجھے بہت پسند ہے وہ ویسے تو فراز نے کہا نا کہ ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز کچھا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر مکان کچھا ہو یا پکا ہو I love rain اور بارشیں مجھے اچھی لگتی ہیں اور باقی یہ ہے I love gardening as well کچھن گارڈننگ کی میرا شوق ہے I'm a pets lover as well pets lover بھی ہوں میں birds پرندے I'm not a pets killer لوگ دوست شکاروار پہ جاتے ہیں مجبوراً ان کے ساتھ جانا پڑتا ہے نشانہ میرا بہت اچھا ہے ٹھیک ہے لیکن میں پالنا پسند کرتا ہوں پرندے ایک ویلوگ میں اس پہ بھی شاید my dear viewers until now my ایک چیز بہت شکریہ آپ سب کا آپ نے record time میں میرے watch hours بھی مکمل کیے my channel is now monetized and regular اور دن بر دن آپ جیسے دوست اور بھی بہت سارے دوست join کرتے ہیں اور enter ہو رہے ہیں میری اس ویلوگ فیملی میں it's like a family میرا جو ویلوگ کا مقصد ہوتا ہے آخری چیز بتا دوں دوست کو میرا مقصد یقین کریں کوئی earning ورننگ والا تو ہے ہی نہیں صرف اور صرف یہ ہے کہ میں positivity بانٹوں positivity بانٹوں کوئی آپ کو اچھی بات بتا دوں کچھ اچھی باتیں سکھلا دوں ٹھیک ہے نا کوئی knowledge share کر دوں اسی لئے میں نے versatile touch اس channel کا نام رکھا ہے جس میں آپ دیکھیں fiction بھی ملتا ہے آپ کو poetry بھی ملتی ہے تصوف پہ بھی بات ہوتی ہے religion اور religious affairs پہ بھی بات ہوتی ہے انسانیت پہ بھی بات ہوتی ہے humanitarian services کے اوپر بھی talk اس کے علاوہ آپ دیکھیں science کے اوپر ہم بات کرتے ہیں حالات حاضرہ پہ بھی بات کرتے ہیں current affairs پہ بھی بات کرتے ہیں اور ہر چیز foods items کے اوپر بات کرتا ہوں لوگوں کے welfare تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ knowledge جو تھوڑا بہت میرے پاس ہے یا جو research کر کے میں لیتا ہوں وہ میں آپ سے share کرتا چلوں اور یہی ایک سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے دوستو آج کا یہ میرا vlogger کا introduction آپ تک پہنچ گیا ہے اور آپ اگر اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہیں most welcome بہت سارے اچھے میرے viewers ہیں ناظرین ہیں جو وہاں پہ comments کرتے ہیں regularly کرتے ہیں ان سے ایک انسیت سی ہو گئی ہے اتنا ہم ایک تحریر کے ذریعے ایک دوسرے سے connected ہیں میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں میرے سارے بڑے محترم رکھے گا انسانیت کا خیال رکھے گا پوری دنیا کا خیال رکھے وی آل ورلڈ is a global village and we are interconnected we should look after each other we should stay together like human beings اور اللہ تعالیٰ اپنے انسانوں سے ستر ماں جتنا پیار کرتا ہے تو اللہ اگر انسانوں سے پیار کرتا ہے تو اللہ کے انسانوں کو ہم انسان بھی آپس میں ایک دوسرے سے پیار کریں محبتوں کو بڑھائیں روابط بڑھائیں خوش رہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو دوستو اس کے ساتھ ہی پاکستان زندہ بار